بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اجلاس میں جو اپوزیشن کا اتجاج سامنے آیا وہ آپ تمام لوگوں نے کور بھی کیا ہوگا اس میں آج اپوزیشن کی جانب سے میں نے ایک اہم کال اٹنشن نوٹس پر یہ نکتہ اٹھایا کہ دو ہزار سولہ اور سترہ کا جو بجٹ تھا اینول ڈیولپنٹ پروگرام اس میں اسکیم رکھی گئی تھی اس اسکیم کا نمبر تھا سیونٹی سکس جس کا اسکیم کا نام تھا کمیونٹی ڈیولپنٹ پروگرام فار سسٹینیبل ڈیولپنٹ گولز یہ اسکیم کا نام تھا اس اسکیم کے حوالے سے آٹھ ہرب پچاس کروڑ روپے فنڈ رکھا گیا تھا ہر کانسٹوینسی کے عوام کے لیے چار کروڑ روپے کا لیکن اور اس کا جو پرسجر جو گورنمنٹ نے خود بنایا لیٹرز ہیں نوٹیفکیشنز ہیں سرکولرز ہیں اس کے درد یہ رکھا تھا کہ عوام ہر حلقے کی عوام درخواست دیں گی ایک اسکیم دو اسکیم تین اسکیم چار اسکیم پانچ اسکیم کی بمیشناختی کارڈ کے وہ اسکیمیں جمع ہوں گی ڈپٹی کمیشتر ڈپٹی کمیشتر اسکو اپروو کرے گا پی سی ون بنے گی اور یہ تمام مرائل ترے کرتے ہوئے کمیشتر ہاؤس جائیں گی کمیشتر ہاؤس سے پھر پلاننگ انڈ ڈیولپنٹ جائے گی تو ہم تمام اپوزیشن کی جو کانسٹوینسیز ہیں تقریباً ستر بہتر حلقے ہیں ان ستر بہتر حلقوں کے عوام نے بھی سرکاری بینچوں پر بیٹھے ہوئے آرہ کی ان کی کانسٹوینسی کی طرح کام کیا اور تمام اسکی میں بنی اسکی میں اپروو ہوئیں حتیٰ کہ پی انڈ ڈیولپنٹ دیپارٹمنٹ سے ڈبلے بھی ایشیو ہو گئی لیکن حکومت کی جانب سے یہ ہیڈائیٹ دی گئی کہ اپوزیشن ارہ کین کی کسی بھی کانسٹوینسی میں یہ چار کروڑ روپے فنڈ جاری نہ کیے جائیں تو اس کے اوپر آج اپوزیشن نے بھرپور اعتجاج کیا ہم نے یہ کہا کہ ہم تمام ارہ کین بھی جن کا تعلق اپوزیشن سے ہے سب اس اسمبلی کے ممبر ہیں ہماری کانسٹوینسی میں لاکھوں کروڑوں رہنے والے لوگ لاکھوں کروڑوں رہنے والے لوگ بھی اسی سندھ دھرتی سے تعلق رکھتے ہیں ہمارا بھی بجٹ کی الوکیشن پر بجٹ کے ایماؤنٹ پر اتنا ہی حق ہے جتنا سرکاری بچوں پر بیٹھنے والے سندھ اسمبلی کے عراقین کا ہے ہم نے اس کے اوپر وضاعت چاہی یقین دیانی چاہی حکومت نے اس کی کوئی وضاعت نہیں کی کہ وہ انہوں نے فنڈ جاری کیوں نہیں کیے اور جاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کوئی وضاعت نہیں دی انہوں نے صرف ہمیں وہ پروسیجر بتانے کی کوشش کی جو پروسیجر ہم ایک سال سے ہماری عوام نے اختیار کیا اس پروسیجر کے تحرم سارے مرائل تے ہونے کے بعد اس کی میں اپرویوڈ ہونے کے بعد پینڈی کی نظر ہو گئے اور اس کے بعد فاننس ڈپارٹمنٹ نے ایک روپیہ بھی ریلیز نہیں کیا تو ہمارا یہ حکومت سے سوال ہے کہ کیا اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے عراقین اچھوت ہیں اس اسمبلی کے رکن نہیں ہیں کیا ہمیں عوام نے منتخب کر کے نہیں بھیجا کیا سندھ کے خزانے پر سندھ کے ریوینیو پر اپوزیشن کے عراقین کے حلقوں سے تعلق رکھنے والے عوام کا حق نہیں ہیں کیا عوام کو پانی بجلی گیس ہیلتھ فسیلٹی سڑکیں اسپتال نہیں چاہیے تو عوام نے تمام اسی قسم کی اس کی میں جمع کرائی تھی لیکن آج ہم مئی میں داخل ہو گئے اور مئی تک پہنچتے پہنچتے آٹھ ارب پچاس کروڑ میں سے چار ارب چھتر کروڑ روپے ریلیز بھی ہو چکے ہیں تمام کی تمام سرکاری بینچوں پر بیٹھنے والے ایم پی ایس کی اسکیموں پر ہمیں انہوں نے ٹوٹل نیگلیٹ کر دیا ہمارا یہ سوال ہے کہ جس بجٹ کو یہ اسمبلی پاس کرتی ہے اس بجٹ کی رقم کو خرچ کرنے کا اختیار حکومت کو نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کا اختیار حکومت کو نہیں ہے اگر بجٹ پر شامل کی گئی اس کی میں کوئی ردو بدل کرنا ہے کوئی تبدیلی کرنی ہے کوئی فنڈ روڑنا ہے یا فنڈ ریلیز نہیں کرنا تو بھی وہ پھر اسمبلی میں آنا چاہیے کیونکہ یہ اسمبلی بجٹ پاس کرتی ہے ایک ایک اسکیم جو دو سو عرب کا بجٹ پاس ہوا اس کی ایک ایک اسکیم ہم تمام لوگوں نے اس اسمبلی میں لا کے پاس کیے ہم حکومت کے اقدام کی شدید مضمت کرتے ہیں اور یہ عوام کے اندر عوام کا استحصال کرنے کے متحدث ہے ایک طرح آپ اپنے حلقوں میں عوام کی جانی سے دی گئے اسکیموں پر خرچہ کریں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دو عرب اسی کروڑ یا تین عرب روپے جو ہمارے روکے گئے ہیں یہ حکومت کی کرپشن کے نظر ہوئے ہیں یہ حکومت کی لپ مار کی نظر ہوئے ہیں اور اسی لیے آج ہم ہاؤس میں یہ نعرے لگا رہے تھے کہ نو کرپشن نو نو کرپشن نو گو کرپشن گو